موسیقی آج پنچ شنبے، تیس جنوری اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زنبش اردو میں ہوں میرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ریڈیو زنبش کے آج کی نیوز بولیٹن بلوچستان سے خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبروں پر مشکمل ہے لیکن خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے بلوچ نیشنل مومنٹ یوکے زن کے منقضہ جنرل باڈی اجلاس کی تفصیلی ریپورٹ سارن بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ یوکے زن کے جنرل باڈی کا اجلاس بین ایم یوکے زن کے صدر حکیم بلوچ کی زیر صدارت منقض ہوا ہے اجلاس کی شروعات شہدہ بلوچستان کی یاد میں دو منٹ کی خاموشی سے کی گئی اجلاس کی نظامت کے فرائز زونل جنرل سیکریٹری نیاز زہری نے سرانجام دیئے اجلاس میں مختلف ایجنڈے زیر بحث آئے اجلاس میں کثیر تعداد میں کارکنان نے شرکت کی اور ایجنڈے کی مطابق کارکنان نے پارٹی امور علاقے و بین الاقوامی حالات پر سیر حاصل بحث کی گئی اجلاس میں نیاز زہری نے یوکے زون کی گزشتہ ایک سال کی کارکردگی پر تفصیلی ریپورٹ پیش کی جس میں مختلف پروگرامز کا حوالہ دیا گیا جو یوکے زون کی جانب سے گزشتہ ایک سال میں مختلف اوقات میں مناقض کیے گئے تھے ان میں قابل ذکر شہدائے بلوچستان کی یاد میں لندن میں کانفرنس برطانوی وزیراعظم کے گھر کے باہر احتجاج اور انہیں یاداشت پیش کرنا برطانوی ممبرز آف پارلیمنٹ سے ملاقاتیں زونل رہنماوں کی جانب سے عالمی علاقائی میڈیا پر بلوچستان کے مسئلے کو اجاگر کرنے کی مسلسل کوششوں سمیت دیگر محکوم اقوام سے اظہار یک جہتی کرتی ہوئے ان کی پروگراموں میں شرکت شامل ہے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حکیم بلوچ نے کہا کہ آج قومی تحریک ایک ایسی تاریخی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں بلوچ قومی شناخت اور قومی سوچ کو اندرونی و بیرونی سمیت مختلف دشمنوں اور خطروں کا سامنا ہے آج تحریک سے منسلک کارکنان کو یہ بات سوچنا ہوگا کہ آخر وہ کون سے عوامل ہے جو بلوچ قومی سیاست کو نقصام پہنچانے کا معجب بن رہے ہیں اس پراشوب حالات میں ریاست نے بینم کے کارکنوں ہم دردوں سمیت تمام سیاسی جہتکاروں پر زمین تنگ کر دی ہے قومی سوچ رکھنے والے لوگوں پر ظلم و جبر کی تاریخ رکم کی جا رہی ہے ایسے حالات میں یورپ سمیت دیگر خطوں میں مقیم سیاسی دوستوں کو اس احساس کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ ہماری قومی آواز سرزمین پر دبا دی گئی ہے ہمیں بلوچ قومی آواز کو اس شدت و قوت کے ساتھ بلند کرنا چاہیے کہ دنیا کا کوئی ادارہ اسے نظر انداز نہ کر سکے حکیم بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ آج وہ تمام بلوچ سیاسی کارکنان جو اپنے وطن سے بے دخل کر دیے گئے ہیں کیا آج یہ بحیثیت قومی کارکن ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنی تحریک اور پارٹی سے مخلصانہ طور پر منسلک ہو کر شب و روز محنت کرتے ہوئے دنیا کو یہ باور کرائیں کہ بلوچ قومی جدوجہد بلوچ قومی مزاہمت بلوچ قومی سیاست علاقائی و عالمی امن کا زامن ہوگی اجلاس سے بینم یوکی زون کے نائب صدر اور ڈیاسپورا کمیٹی کے ڈیپٹی آرگنائزر حسن دوست بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی و علاقائی تبدیلیاں رنما ہو رہی ہیں یقیناً ان کا بلوچستان پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ بلوچستان کی جغرافیائی حیثیت بہت اہم ہے اور بلوچستان کے ساحل پر دنیا کی نظریں جمع ہوئی ہیں مستقبل میں خطے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی ہمیں بہر صورت متاثر کر سکتی ہے اس لیے بحیثیت قوم اور قومی پارٹی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک ایسی پالیسی مرتب کریں جو کسی بھی اچانک پیدا ہونے والی عالمی تبدیلی سے اجتماعی قومی مفاد اور مادر وطن کا تحفظ کر سکیں یہ تھی سارین بلوچ آئیے اب آج کی خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنتے ہیں آواران میں جھاؤ کے علاقے سوڑ میں پیش آنے والے ایک ٹارگٹ کلنگ کے واقعے میں چار دن قبل پاکستانی فوج کی سرپرستی میں چلنے والی ایک ڈیٹ اسکوار نے بلوچ آزادی پسند سرمچاروں کا لبادہ اوڑ کر نیک سال عرف دارو ولد محمد نامی شخص کو جل جاؤ میں اس کے گھر میں گھس کر قتل کر دیا ہے کیچ میں پاکستانی فورسز نے تجابان سنگاباد اور گرد و نوا کا محاصرہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق زمینی فوج نے راؤنگان کور پگوری کور گرینی کور میں داخل ہو کر آس پاس کے علاقوں کا محاصرہ کرنے کے بعد آپریشن کو آس پاس کے پہاڑوں تک وسط دی ہے تاہم آپریشن میں ابھی تک کسی قسم کی نقصان یا گرفتاریوں کی اطلاع موصول نہیں ہو سکی ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی وائس چیئر پرسن مروارد بلوچ نے ڈیرے بکٹی میں سیکنڈری اسکول انڈ گرلز کالج میں خواتین کے واش رومز میں کیمرہ لگانے کے عمل کو شرمناک عمل قرار دیتے ہوئی کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات ماضی کے تاریخوں میں بھی آقاؤں اور حاکموں نے محکوموں اور غلام قوموں کے ساتھ نہیں کی ہے جس طرح کے اعمال ریاست پاکستان ہمارے ساتھ کر رہی ہے مروارد بلوچ نے کہا ہے کہ ڈیرے بکٹی بلوچستان کا ایک جنگ زدہ علاقہ ہے جہاں شرع خاندگی پہلے سے کم ہے ایک طرف ریاستی ظلم و ستم کی وجہ سے اکثر لوگوں نے وہاں سے نقل مکانی کی ہے اور تعلیم جیسے زیور کو خیر آباد کی ہے اور جتنے بچے کچھ لوگ ہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں لیکن ریاست کی جانب سے اور ان کے کارندوں کی جانب سے ایسی حرکتیں کر کے انہیں تعلیم چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے طلبہ کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں مروارد بلوچ نے اپنی بیان میں مزید کہا ہے کہ تمام طلبہ اور خصوصاً طالبات کو چاہیے کہ وہ ریاستی پروپیگرنڈا کو سمجھیں اور ذینی طور پر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اس کے لیے سب سے ضروری چیز تعلیم یافتہ ہونا ہے لہٰذا کسی بھی حال میں تعلیم کو اپنے حال سے جانے نہ دیں زرنبش برادکاسٹنگ کارپوریشن کا سالانہ جائزہ اجلاس بلوچ نیشنل موومنٹ کے انفارمیشن اینڈ کلچرل سیکریٹری دلمراد بلوچ کی زیر صدارت مناکت کیا گیا اجلاس کے مہمان خصوصی ستار بلوچ اور حمل حیدر بلوچ تھے اجلاس میں بورڈ ممبران حسن دوست نسیم عباس اور قاضی داد محمد ریان کے علاوہ نیاز بلوچ اور ریاض بلوچ بھی بتور مبصر شامل تھے اجلاس سے دلمراد بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آج زرنبش برادکاسٹنگ کارپوریشن کے ساتھیوں کے شب و روز محنت نے بلوچ عوام میں ایک مقام بنایا ہے جو مستقبل میں ایک ایسا مقام حاصل کر سکتی ہے جو کبھی بی بی سی کی نشریات کو ہوا کرتی تھی جہاں تمام گھر کے افراد خاموش ہو کر خبریں سنا کرتے تھے اور امید کرتا ہوں کہ زرنبش کی ٹیم اپنے عمل اور محنت کو اسی طرح جاری و ساری رکھ کر بلوچ قوم میں شعور پھیلانے کا عمل جاری رکھے گی اجلاس سے ستر بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زرنبش ٹیم کی شب و روز محنت مثالی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ زرنبش اپنے کام میں اضافہ کرتے ہوئے اردو اور بلوچی سمیت برہوائی اور بلوچ قوم کی دیگر زبانوں میں نشریات شروع کرے گی اجلاس سے حمل حیدر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کی اہمیت ضرورت کو سمجھنے اور اسے بہتر انداز میں استعمال کر کے ہی بلوچ قوم کی ترجمانی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اجلاس میں حکیم بلوچ نے سالانہ ریپورٹ پیش کی جبکہ قاضی داد محمد ریحان نے اجلاس کے شرکہ کو زرنبش کو درپیش مسائل سے آگا کیا اس اجلاس کی تفصیلی ریپورٹ ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی اور بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے ایک مشترکہ آلامیت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید سکندر یونیورسٹی خوزدار کی بندش کے حکومتی فیصلے کے خلاف تمام طلبہ تنظیموں، سیاسی و سماجی جماعتوں، مزدور یونینز، اسات عزت تنظیموں اور مختلف طبقہ ہائے فکر سے مل کر مشترکہ طور پر یونیورسٹی بچاؤ تحریک چلائی جائے گی اور اس سلسلے میں پچیس جنوری بروزی ہفتہ دن بارہ بجے ایک ریلی نکالی جائے گی تیرہ نومبر دو ہزار اٹھارہ کو ہر نائی سے کابس پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد لاپتہ ہونے والے یاسین مری ولد تورگل کے لواہکین نے حکومت اداروں اور انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی ہے کہ یاسین مری کی بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں واضح رہے یاسین مری پیشے کے لحاظے چرواہا ہے جسے پاکستانی فورسز نے علاقے میں آپریشن کے دوران گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا تھا سنجاوی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے پولیس کے مطابق فائرنگ سے ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت نواب خان ناصر خیل کے نام سے ہوئی ہے پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والا شخص قتل کے کیس میں پولیس کو مطلوب تھا سبی کے قریب بختیار آباد میں مرکز شہرہ پر ایک مزدہ اور ایک ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ گوادر میں ایک روڈ حادثے میں سبی کا ایک رہائشی شخص ہلاک ہوا ہے نوطال تھانہ کے حدود میں زمین کے تنازے پر بگٹی قبائل کے دو زیلی گروہوں میں فائرنگ کے تبادلے میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں اور دکی میں ایک مقامی کوئلہ کان میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے کانکن ہلاک ہوا ہے بلوچستان میں پولیو کا ایک نیا کے سامنے آیا ہے کلیہ عبداللہ کی یونین کاؤنسل 18 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے متاثرہ بچی میں پولیو کی تصدیق کے لیے نمو نے گزشتہ سال 31 دسمبر کو حاصل کیے گئے تھے متاثرہ بچی کو تین بار پولیو سے بچاؤ کی ویکسین بھی پلائی گئی تھی متاثرہ بچی کا خاندان پنجاب کے شہر اوکاڑا میں مقیم رہا ہے بلوچستان فوڈ اتھارٹی نے بلوچستان بھر میں گندے اور سیوریج کے پانی سے سبزیوں کی کاشت پر مکمل پابندی آئید کر دی ہے اور بلوچستان فوڈ اتھارٹی کی معاینہ ٹیم نے کوئٹا میں سرپل سمنگلی روڈ کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے سبزیوں کی کاشت کے لیے استعمال ہونے والے گندے پانی کے متعدد لائنے توڑ دی ہیں اور مذکورک ہے تونکہ مالکان کو اس حوالے سے نوٹسز بھی جاری کیے ہیں پشتون قوم ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزہی نے کہا ہے کہ پشتون قوم اس وقت خطرناک صورتحال سے دوچار ہے پہلے بھی پشتونوں پر ظلم و جبر ڈھائے گئے اور اس وقت بھی پشتونوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے گمبیر اور خطرناک صورتحال کے پیش نظر پوری دنیا کو پشتونوں کا اصل تصویر دکھانا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ جب بھی اپنے سرزمین پر رہ کر حقوق کی بات کی جاتی ہے تو غداری کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول زرداری نے کہا ہے کہ آج تک وفاق کی جانب سے ایک ریبن کٹنگ تقریب سندھ میں نہیں ہوئی ہے اور وفاق نے گالم گلوچ اور تقریروں کے علاوہ ایک بھی منصوبہ عوام کے لیے شروع نہیں کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ عوام کا معاشی قتل برداشت نہیں کریں گے بلاول زرداری نے سوال کیا ہے کہ پنجاب اور سندھ کے لیے الگ الگ قانون ہے کیا سندھ آج تک کالونی ہے سینئر امریکی نمائندہ ایلیس ویلز نے چین پاکستان اقتصادی رہداری پر اپنی تنقید دھوراتے ہوئے اسلام آباد سے اس میں ملوث ہونے کے فیصلے پر نظر سانی کرنے کا کہا ہے ایک تھنگ ٹینک کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے چین کے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو منصوبے پر بھی تنقید کی انہوں نے کہا کہ سی پیک منصوبوں میں شفافیت نہیں اس لیے پاکستان کا کرزہ چینی فنانسنگ کی وجہ سے بڑھ رہا ہے جبکہ ورلڈ بینک کی جانب سے بلیک لسٹ کی گئی کمپنیوں کو بھی سی پیک میں کنٹریکٹس ملے ہیں ایران کے ایک قانون ساز نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص قدس فورس کے سربراہ قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرے گا اسے تیس لاکھ ڈالر کا انام ملے گا کتری نشریاتی ادارہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایرانی قانون ساز کیس بیان کو امریکہ میں تخفیف اسلحہ کے سفیر رابرٹ وڈ نے مذہکہ خیز قرار دیتے ہوئے جینیوہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کیس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد دہشت گردوں کو طاقت فراہم کرتی ہے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایران کے امور کی ایک تحقیق کار نے انکشاف کیا ہے کہ ایرانی فوجی آفیسر مظاہروں کے دوران حراست میں لی گئی خواتین کی منظم اسمت ریزی کے مرتقب ہو رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایرانی جیلو میں لائی گئی خواتین پر جنسی تشدد ان کے خلاف ریاست کے انتقامی حربے کی ایک بدترین شکل ہے بھارتی کشمیر کی پولیس کے سربراہ دلباق سنگھ نے بھارت کی چیف آف ڈیفینس اسٹاف جنرل بپن راوت کی اس تجویز کی توسیق کی ہے کہ کشمیری نوجوانوں میں ان کے بقول بڑھتی ہوئی شدد پسندی پر قابو پانے کے لیے انہیں ڈی ریڈیکلائزیشن یعنی اصلاحی کیمپو میں رکھا جائے دلباق سنگھ نے پاکستان اور اس کے مختلف اداروں کی طرف سے کشمیری نوجوانوں میں شدد پسندانا نظریات کو فروغ دینے کا انکشاف کرتے ہوئی کہا ہے کہ اس سے کشمیر کی نوجوان نسل متاثر ہو رہی ہے اور غلط راستے پر چل پڑی ہے عراق میں انسانی حقوق ہائی کمیشن کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں گزشتہ منگل کے دن ہونے والے مظاہروں میں کم سے کم دس افراد حلاقہ اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں جبکہ عراقی پولیز نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں کم سے کم اٹھاسی افراد کو حراست میں لے لیا ہے انسانی حقوق ہائی کمیشن کے مطابق مظاہرین نے بغداد البسرہ الناصریہ اور دوسرے بڑے شہروں کو ملیانی والی سڑکیں بلاک کر رکھی ہیں لیبنانی صدر نے ایک صدارتی فرمان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نو منتخف وزیراعظم حسان دیاب کی کابینہ کی منظوری دے دی گئی ہے نئی حکومت لبنان میں صبق دوش وزیراعظم سعید حریری کی حکومت کے خلاف تین ماہ قبل شروع ہونے والی احتجاجی تحریک کے نتیجے میں قائم کی گئی ہے دوسری طرف نئی کابینہ تشکیل دینے اور سابق ناپسندیدہ وزراء کو احدون سے ہٹانے کے باوجود منگل کے روز لبنان میں احتجاجی مظاہریں جاری رہے ہیں اور مظاہروں کی بڑی تعداد نے پارلیمنٹ کو ملانے والی مرکزی شہرہ بلا کر کے پولیس پر پتراؤ کی ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹیرس نے لبنان میں نئی حکومت کی تشکیل کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لبنان میں اصلاحات کی سپورٹ کے لیے نئے وزیراعظم کے ساتھ کام کریں گے تاکہ کرزم کے بوجھ تلے دبے ہوئے ملک کو سنگین اقتصادی بہران سے نکالا جا سکی عرب لی کے سیکریٹری جنرل احمد بو الغیت نے خبردار کیا ہے کہ لیبیا میں ترکی کی مداخلت سے خطے میں جاری بہران مزید پیچیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے نتیجے میں علاقائی تنازیات مزید بڑھک سکتے ہیں ایک مصری ٹی وی چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ برلین کانفرنس میں لیبیا میں دیر پا آمن کے لیے غیر ملکی مداخلت روکنے کی بات کی گئی ہے اور کانفرنس کے شرکانے لیبیا میں انکرہ کی مداخلت کو مسترد کر دیا ہے امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ چائنا وائرس یعنی کرونا وائرس سے متاثر ایک شخص کی شناخت امریکہ میں ہوئی ہے جو حال ہی میں چین کی سفر سے واپس آیا تھا امریکہ کی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چین میں دریافت ہونے والا وائرس امریکی شہر سیاتل میں ایک ایسے شخص میں پایا گیا ہے جو چین کے سفر سے حال ہی میں واپس آیا ہے یہ تے دوستین مراد پلوچ آج کی نوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمبر سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوئے